اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلزَّادِبِينَ نَارٌ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُوهَا وَإِنْ يَسْتَغِيْسُ يُغَاثُ بِمَا إِنْ كَالْمُهُدِيَشْبِ الْوُجُوهِ بِعْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَ سورِ قَحَفْ کی ایک آیتِ کریمہ تلاوت ہوئی ہے اپنے مضبون کے لحاظ سے بڑی زبردست آیتِ کریمہ ہے توجہ سے سنئے گا اللہ جلل شانوہو ارشاد فرماتے ہیں قُل آپ انہیں بتا دیں الحق من ربکم یہ حق تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے یعنی یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ قرآن ہم نے دنیا کے بہترین انسان پر اتا رہے ہیں یہ قرآن فرشتوں کے سردار کے ذریعے سے ہم نے اپنے محبوب پر اتا رہے ہیں یہ بڑی زبردست کتاب ہے بڑی عظیم کتاب ہے اور یہ مکمل دستور حیات ہے تمہاری زندگی کا ہر مسئلہ ہم نے اس میں بیان کر دیا ہے اب فمن شاء فالیؤمن تم میں سے جس کا دل چاہے اس پر ایمان لائے ومن شاء فالیقفر اور تم میں سے جس کا دل چاہے وہ اس کا انکار کر دے یہ جو آئیت کا حصہ ہے جو جس کا مفہوم میں نے ارض کیا ہے آئیت کا یہ حصہ اپنے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتے ہیں ایمان لانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لائے جائے اور یہ سمجھا جائے اور یقین کیا جائے کہ یہ اللہ جلہ شانہو کی طرف سے نازل کرتے ہیں اور ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ جب تم نے مان لیا کہ یہ اللہ جلہ شانہو کی کتاب ہے اب بس اسی کتاب کے ہو کر رہ جاؤ اس کتاب کو پڑھو اس کتاب کی تعلیمات کو حاصل کرو اس کتاب کی تلاوت کرو اس کتاب کو اڑنا اور بچھونا بناو خود نہیں پڑھ سکتے ہو تو جو پڑھ رہے ہیں ان کی تلاوت کو سنو یہ بھی قرآن مجید کے حق میں داخل ہے خود پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو خود قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور وہ تو نکمہ ترین مسلمان ہے جو یوں کہے کہ میں ہوں مسلمان لیکن وہ قرآن مجید کو پڑھ نہ سکتا ہو قرآن مجید کی تلاوت نہ کر سکتا ہو دیکھ کر بھی قرآن مجید کی تلاوت نہ کر سکتا ہو وہ بیکار مسلمان ہے دعویٰ یہ کہ میں مسلمان ہوں اور عمل یہ کہ اللہ جللہ شانہو نے سب سے بہترین کتاب جو اتاری ہے انسان اس کی تلاوت بھی نہ کر سکے تو یہ انسان کے لیے بڑی کم اقلی کی بات ہے اور انسان کے لیے سوچنے کا مقام ہے اور اگر خود نہیں پڑھ سکتے ہیں تو جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ان کی تلاوت کو سنا جائے یہ بھی ایمان لانے بے داخل ہے ہمارا سننے کا معیار کیا ہے ہمارے سننے کا معیار یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز میں یا کسی بھی نماز میں امام صاحب قیرات کو تھوڑا سا طویل کر دیں تو ہم لوگ بول پڑھتے ہیں جی امام صاحب ذرا ہاتھ ہلکہ رکھیں اور تھوڑی تلاوت کیا کریں رمضان المبارک میں مجھے یاد ہے مجھے یاد الحمدللہ چوبیس پچیس سال ہونے کو ہیں شروع دن سے میری روٹین دہی ہے کہ جمع والے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ علیف نام بیم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر میں پڑھتا ہوں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے کہ جمع والے دن فجر کی نماز میں سورہ علیف نام بیم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت تک اس کے اوپر آپ نے عمل فرمایا ہے تو سورہ علیف نام بیم سجدہ بھی تین رکعت پر مفتمل صورت ہے تھوڑی طویل ہے اور سورہ دہر بھی ایک رکعت میں پڑھنا یہ بھی تھوڑی سی طویل ہے تو شروع شروع میں بہت ساتھیوں نے مجھے کہا یہ کاری صاحب مہربانی کریں ہم نہیں کھڑے ہو سکتے درہ تھوڑی تلاوت کیا کریں پھر آہستہ آہستہ کہتا سنتا رہا اب یہ ہے کہ الحمدللہ دونوں صورتیں پڑھی جاتی ہیں اور اب جو ہے الحمدللہ کوئی ساتھی نہیں بولتا ہے اگر خود پڑھ نہیں سکتے ہیں تو کم از کم جو پڑھتے ہیں ان کی تلاوت کو سنا جائے اور ہمارے سننے کا معیار یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جب ترابی شروع ہوتی ہے امام صاحب کو اوہ مسجد کے بالکل اندر محراب کے اندر کھڑا کیا جاتے ہیں اور جی کیا ہے جی اور جی پیچھے جگہی نہیں ہے جی عوام اتنی آگئی ہے اب امام صاحب بچارہ وہ غریب کا بچہ کھڑا ہے گرمی میں اور گرمی میں وہ پسینے سے شرابور ہے پیچھے صفے لگی ہوئی ہیں اچھا دوسرے دن دو صفے کم ہوگی تیسرے دن تین صفے کم ہوگی چوتھے دن آواز آتی ہے امام صاحب باہر آ جائیں پیچھے جگہی جگہ پڑی ہے اور بھئی کہاں چلے گئے لوگ جو پہلے دن آئے ہوئے تھے وہ کہاں چلے گئے آسمانوں میں اڑ گئے زمین میں چلے گئے کہاں چلے گئے وہ لوگ یہ ہمارے سننے کا میعار ہے اور دیکھیں بھائی یہ ہسنے والی بات نہیں ہے یہ قابل غور بات ہے کہ یہ ہمارا قرآن مجید کو سننے کا میعار ہے اور اللہ جللہ شانوہو کیا فرماتے ہیں صحابہ اکرام تو اس طرح قرآن پڑھا کرتے تھے غیر مسلموں کو فکر ہو جائے کرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بچے سننے اور وہ ان پر ایمان لے آئیں سجدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مشرقین آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس آ کر کہنے لگے بھائی میرمانی کریں آپ آہستہ آواز سے اپنے کتاب کی تلاوت کیا کریں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھے ایسا کیوں کہہ رہے ہو تو مشرقین نے کہا ہمارے بچے گری میں کھیلتے ہیں ہمارے بچے گزرتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کہیں ایسا ہو آپ کی تلاوت کی آواز ان کے کان میں پڑھے اور وہ پھر آپ کی ہو کر رہ جائیں آپ کی اوپر ایمان لے صحابہ اکرام تو اس طرح قرآن پڑھا کرتے تھے کہ سننے والے صحابہ اکرام پر ایمان لے آیا کرتے تھے تو اللہ جل شانہو فرماتے ہیں فمن شاء فالیؤمن کہ جو شخص جس کا دل چاہے وہ ایمان لائے ومن شاء فالیکفر جس کا دل چاہے وہ چھوڑ دے اور چھوڑنے کے بعد پھر وہ ذلت کے لیے تیار ہو جائے چھوڑنے کے بعد پھر وہ پٹائی کے لیے تیار ہو جائے سنے اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلزَّالِمِينَ النَّارَ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن کا انکار کریں گے بڑی زبردست طریقے سے ایسے ظلموں کے لیے ہم نے آگ کو تیار رکھا ہے اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا اردو زبان میں ایک لفت بولا جاتے ہیں کہ فلان نے فلان چیز کا احاطہ کر لیا وہ بڑی بڑی حویلیاں ہوتی ہیں تو اسے احاطہ کہا جاتا ہے احاطہ چار دیواری کے اندر کے حصے کو کہا جاتا ہے تو اللہ جلنہ شانہو فرماتے ہیں ہم نے ایسی آگ ان کے لیے تیار کی ہے کہ جو چاروں طرف سے ان کا احاطہ کیے ہوگی اور یہ اس آگ کے اندر بند کر دیے جائیں گے اور مزے داری کی بات وہ جو احاطہ ہوگا وہ بھی یہ اینٹوں کا نہیں وہ بھی دوزخ کی آگ کا احاطہ ہوگا اور یہ اس آگ کے اندر جل بھن جائیں گے وَإِنْ يَسْتَغْيِسُوا اور یہ وہاں پکاریں گے اور فریاد کریں گے يُغَاسُوا بِمَا اِنْكَ الْمُحْلِيَشْوِ الْوُجُوهُ جب جب یہ پکاریں گے ان کی پکار کا جواب تانبی کے طرح پگلا ہوا پانی وہ ان کے سروں کے اوپر ڈال دیا جائے گا اور اس پانی کے ڈلنے سے ان کے چہرے بھن جائیں گے ان کے چہروں کی کھانے اتر جائیں گی یہ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے قرآن مجید کا انکار کیا اور میں نے شروع میں ارض کیا ہے ایک تو انکار کی صورت یہ ہے انسان سرے سے کہہ دے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں اور ایک انکار کی صورت یہ ہے انسان یہ کہے میں مانتا تو ہوں لیکن میں پڑھتا نہیں ہوں میں اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا ہوں یہ بھی انکار کی ایک صورت ہے نماز کا انکار کیا ہے ایک نماز کا انکار تو یہ ہے انسان کہے میں اسے مانتا ہی نہیں میں اللہ کا حکم مانتا ہی نہیں اور ایک اپنے عمل سے انکار ہے کہ مانتا تو ہے انسان لیکن نماز پڑھنے کے قریب نہیں آتے ہیں اور نماز جب نماز ہی نہیں پڑھے گا تو دیکھنے والے تو یہی کہیں گے یار اس کے دل میں نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے تو بالکل اسی طرح اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ قرآن مجید کا انکار کریں گے وہ اس چیز کے لیے تیار رہیں ان کے سروں پر ایسا پانی ڈالا جائے گا جو تامبے کی طرح پگلا ہوا پانی جس سے ان کے چہرے کی کھان یہ اتر جائے گی اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ انہیں کہا جائے گا کہ اس پانی کو پیو وہ جب پینے کے لیے اس پانی کو اپنے موں کے قریب لائیں گے تو اس پانی کی گرمائش کی وجہ سے یہ نیچے والا ہونٹ سوج کر یہ گھٹوں کے ورابر آ جائے گا اور اوپر والا ہونٹ سوج کر سر سے اوپر نکل جائے گا زبردستی انہیں یہ پانی پلایا جائے گا اور جب وہ پینے گے تو ان کے اندر کی خاری انتڑیا اور اندر کا سارا نظام گل سڑ کر پخانے کے راستے سے نکل جائے گا اور پھر اللہ جللہ شاہ لہو انہیں وجود عطا فرمائیں گے اور یہ عمل ان کے ساتھ ہوتا رہے گا یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا یہ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے قرآن کی بےقدری کی ہے اور یہ سزا یہ صرف ان لوگوں کی نہیں ہے جو قرآن کی بےقدری کرتے ہیں جو اہل قرآن کی بےقدری کریں گے ان کی بھی یہ سزا ہے نہ قرآن اتنا لاوارث ہے نہ اہل قرآن قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے اتنے لاوارث ہیں دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا ہے نہ پوچھے لیکن آخرت میں پھر اس سزا کیلئے تیار رہیے گا جو شخص بھی کسی بھی اہل قرآن کی بے اکرامی کرے گا یا اس کی بے تقیری کرے گا اور سزا دیکھیں کتنی سخت سزا یشوی الوجو چہرہ تک بھن جائے گا اس کا کھان اتر جائے گی اور اللہ جلہ شاہ لہو فرماتے ہیں بِعْسَ الشَّرَاب بِعْسَ الشَّرَاب یہ بہت برا پینہ ہوگا یعنی بہت برا پانی ہوگا جو انہیں پلایا جائے گا وساعت مرتفقہ اور رہنے کے لحاظ سے دوزق بہت بری جگہ ہے جہاں ان بدبختوں کو رکھا جائے گا جو قرآن کا اکرام نہ کر سکے اور جو اہلِ قرآن کا اکرام نہ کر سکے ہر چیز دوسری چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپ جبرائیل کو برا بھنا کہیں گے آپ کے دل سے قرآن کی اہمیت نکل جائے گی آپ قرآن کو برا بھنا کہیں گے آپ کے دل سے جبرائیل اور اللہ کی رسول کی اہمیت نکل جائے گی آپ اللہ کی رسول کو برا بھنا کہیں آپ کے دل سے قرآن اور جبرائیل اور اللہ جلہ شانہو کی اہمیت نکل جائے گی آپ قرآن کو برا بھنا کہیں آپ کے دل سے قرآن اور اہل قرآن کی اہمیت وہ اللہ جل شانہو نکال دیں گے اور وہ حدیث پاک فضائل اعمال میں آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں اس دھرتی پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو خواص ہیں خواص کیا خواص کی نے کہا جاتا ہے خواص کہا جاتا ہے قریبی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو اللہ جل شانہو کے خواص ہیں اللہ کے بہت نزدیکی اور بہت قریبی ہیں تو صحابہ کرام نے ارز کیا اللہ کے رسول وہ کون ہیں جو اللہ کے اتنے نزدیک ہیں کون ہیں جنہیں آپ خواص فرما رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اہل قرآن ہیں قرآن کو پڑھنے والے قرآن کو پڑھانے والے کسی دنیا دار کے بارے بھی نہیں فرمایا مالدار کے بارے بھی نہیں فرمایا کسی سید کے بارے بھی نہیں فرمایا کسی انجینئر ڈاکٹر کے بارے بھی نہیں فرمایا بلکہ یہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے پڑھنے پڑھانے والے جو علماء ہیں صلاحاء ہیں حفاظ ہیں قرآ ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے یہ اللہ جلل شادہو کے خواس ہیں اور اس حدیث کی تفسیر میں اگر جائیں آپ تو کہیں نہ کہیں آپ کو ملے گا کہ یہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں یہ بچے جو بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں آپ لوگوں کو کیا معلوم ان کی تلاوت کی وجہ سے اللہ جلل شادہو کتنی آزمائشیں اور کتنی مصیبتیں وہ اللہ جلل شادہو دور فرما دیتے ہیں اور ان کا پڑھنا اور پڑھانا یہ کتنی آزمائشوں کی رکنے کا سبب ہے اور کتنی آزمائشوں کی تھمنے کا سبب ہے کتنی تکلیفوں کے نہ آنے کا سبب ہے یہ قرآن معمولی چیز نہیں ہے آخر کوئی تو وجہ ہے نا کہ اللہ جلل شادہو نے نہ زمین کو بنایا تھا نہ آسمان کو بنایا تھا نہ آدم کی تخلیق ہوئی تھی نہ انسان نام کی کوئی چیز تھی اللہ جلل شادہو نے او دو تین چار ہزار سال پہلے سورة طاہا کی تلاوت فرمائی اور سورة یاسین کی تلاوت فرمائی اور فرشتوں نے سنا اس کا نام کو سنا تو فرشتوں نے کیا کہا باری تعالی یہ کیا خوبصورت کا نام ہے کیا یہ امدہ کا نام ہے جو اپنے اندر اتنی چاشنی رکھتے ہیں جو اپنے اندر اتنی کشش رکھتے ہیں جو اپنے اندر اتنا کھچاؤ رکھتے ہیں یہ کن پر آپ نازل فرمائیں گے اللہ جلل شادہو نے جب بتایا تو وہ کہنے لگے کہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ یہ اس قرآن کو پڑھیں گے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گے اور اس قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کریں گے اسی لیے ہمارے علماء کے رام فرماتی ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی ڈگرییاں رائج ہیں سب سے بہترین ڈگری وہ قرآن مجید کا حفظ کرنا ہے قرآن مجید یہ دیکھیں چھ ہزار چھ سو چھاسٹھ آیات ہیں چھ ہزار چھ سو چھاسٹھ آیات اور یہ نازل کتنے عرصے میں ہوا ہے تئیس سال میں نازل ہوا ہے تئیس سال میں اور جو قرآن تئیس سال میں نازل ہوا ہے یہ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ سال کے بچے تین چار پانچ سال میں پورا قرآن ایسے حفظ کر لیتے ہیں کہ علیف لامبین سے پڑھتے ہیں ونناس پہ جا کر وہ رکھتے ہیں اور یہ اللہ جل اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے اس کتاب کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں ہے چھوٹی بڑی جسے انسان اپنے سینے کے اندر اس طریقے سے محفوظ کر سکے کہ جب بھی انسان پڑھے گا نہ ایک زبر کا فرق آئے گا نہ ایک زیر کا فرق آئے گا نہ ایک نکتے کا فرق آئے گا کوئی کتاب اس دنیا میں ایسی نہیں ہے اور کسی انسان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ قرآن کے علاوہ میں نے فنا کتاب کو اس انداز سے حفظ کیا ہے آپ مشرق سے مغرب چلے جائیں شمال سے جنوب چلے جائیں پوری دنیا میں آپ بھومیں آپ کہیں سنیں لوگوں سے سورہ فاتحہ وہ ایک ہی انداز سے ایک ہی الفاظ سے سورہ فاتحہ آپ کو سنائیں گے ایک لفظ کا بھی فرق نہیں آئے گا ایک حرف کا فرق نہیں آئے گا زبر زیر پیش کا فرق نہیں آئے گا یہ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے اور دیکھیں نا یہ کتنی فضیلت ہے پڑھنے والے کیوں تو جو ملے گا سو ملے گا جس نے قرآن کو پڑھا ہے یاد کیا ہے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے اسے تو جو ملے گا وہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے ماں باپ بھی تو قربانی دیتے ہیں نا ماں باپ بھی تو اپنے بچے کے چار پانچ چھ سال وہ قرآن مجید کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو ماں باپ کو کیا ملے گا سب سے کم نعمت سب سے کم نعمت جو قیامت کے دن ماں باپ کو دی جائے گی وہ یہ کہ ان کے سروں پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی چمک دمک سے سورد اور چاند بھی ماند پڑ جائیں گے یہ تو کم ترین نعمت انہیں ملے گی اس کے علاوہ پتنی کیا کچھ اللہ جللہ شانہو انہیں عطا فرمائیں گے ان والدین کو ان ماں باپ کو جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کروایا ہے اور یہ دیکھیں یہ قرآن مجید کوئی ایسی کتاب نہیں ہے آپ کہیں کہ ہم چھٹکیوں میں منٹوں میں اور مہینوں کے اندر ہم اسے حفظ کر لیں نہیں تین چار پانچ چھ سال تو لگتے ہیں قرآن مجید کو یاد کرنے میں اور قرآن مجید کو حفظ کرنے میں تو اللہ جللہ شانہو نے ان آجات کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ جو بھی قرآن کی بے اکرامی کرے گا اہل قرآن کی بے اکرامی کرے گا وہ اپنے آپ کو اس سزا کے لیے تیار رکھے کہ قیامت کے دن جب وہ ہمارے سامنے آئے گا تو ان کی اوپر ایسا پانی پھینکا جائے گا جس سے ان کے جسم کی کھال یہ جل بھن کر گر جائے گی اور یہ قیامت کے دن کی سزا بہت بڑی سزا ہوگی اور انہیں آگ کے اندر مقید کیا جائے گا آگ کے اندر انہیں قید کر دیا جائے گا چہار طرف سے آگ ہی آگ اوپر سے بھی آگ اور نیچے سے بھی آگ اور درمیان میں یہ جلنے والا کون ہوگا یہ بھننے والا کون ہوگا یہ قرآن کی بے اکرامی کرنے والا اور اہل قرآن کی بے اکرامی کرنے والا وہ اس آگ کے اندر جلے گا اور بھنے گا اور وہاں اس کی پکار کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا یہاں تو ہوتا ہے نا دو چار پانچے لوگ مل جاتے ہیں اوہ جی فلا حافظ نے ایسا کیا فلا خاری نے ایسا کیا دو چار اور بھی چمچے کڑسے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں لیکن قیامت کے دن ایسا کوئی منظر نہیں ہوگا قیامت کے دن تنہ تنہا اس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے کسی بھی موقع پر کبھی بھی اگر کوئی معاملہ ایسا بن پائے تو کبھی بھی قرآن کی بے اکرامی مت کی جئے گا اور کبھی بھی اہل قرآن کی بے اکرامی مت کی جئے گا ورنہ سخت ترین سزا کے لیے وہ تیار رہیے گا یہ تو آخرت کی سزا ہے اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں دنیا میں ایسا انسان زنیل و خار ہو جاتے ہیں اور دنیا میں ایسا انسان وہ بے توقیر اور بے اکرام بن کر رہ جاتے ہیں دعا فرمائیں اللہ جللہ شاہدہو ہم سب کو صحیح معنی میں سبجنے کی عمل کرنے کے یہ قرآن مجید کو یاد کر کے حفظ کر کے بھول جانا ہاں کوشش کرنی چاہیے اگر کوشش نہیں کرے گا تو یہ بڑا سنگین ترین گناہ ہے یہ اور حدیث پاک میں بڑی سخت وعید آئی ہے اس لیے جو لوگ قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا قرآن مجید کو یاد کرتے رہیں یاد کرتے کرتے اگر بوت آ جائے گی تو قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھیں گے کہ آپ قرآن کو یاد کرنے والوں میں سے ہوں گے اور اگر آپ کہیں جی بھول گیا تو بھول گیا تو یہ تو ایک نہیں بی سیوں مثالیں چونکہ ہم تو لائن کے آدمی ہیں نا بی سیوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے قرآن کو یاد کیا قرآن کو یاد کرنے کے بعد پھر بھولا دیا تو وہ دنیا میں کیسے وہ خوار ہوئے ہیں کیسے وہ دنیا میں ظلیل ہوئے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک نہیں بی سیوں لوگوں کو دیکھا ہے یہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ یاد کریں اور یاد کرنے کے بعد پھر کہیں جی ہم پڑھنے نہ پڑھنے نہیں ایسا نہیں ہے یہ کلام یہ اللہ کا کلام ہے صحابہ اکرام پتہ کیا کیا کرتے تھے صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ کاغت باغت سنی ہوا کرتے تھے وہ تو درختوں کے پتوں پر لکڑیوں کی جھان پر لکھا کرتے تھے قرآن بجید کوئی ایک دو آیتیں لکھ لیں تو اس آیت کو نہ وہ اپنی آنکھوں پر لگایا کرتے تھے اور پتہ کیا کہا کرتے تھے کہا کرتے تھے یہ ہمارے رب کا کلام ہے یہ ہمارے رب کا کلام ہے تو اس حد تک جب عزت دیں گے نا قرآن مجید کو پھر یہ قرآن سینوں میں محفوظ رہے گا اور جب بے اکرامی کریں گے بے توقیلی کریں گے تو قرآن تو بہت جلد انسان کے سینے سے نکل جاتے ہیں تو اس لیے اگر کوئی بھائی کوئی ساتھی ایسا ہے جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا اور اب بھول گیا تو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرتے رہے ایسی حالت میں موت آگئی تو سمجھ لیے جائے گا کہ قرآن یاد کرتے کرتے مرہے اور اگر بالکل پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر بڑی سخت وعید کے لیے وہ تیار رہیے گا اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرم بسم اللہ